دہور میں ٹرافک پولیس نے حدثات کی روکتام کے لیے اہم فیصلے کر لیے ہیں اب ڈرائیورز کی ڈرگ ٹیسٹنگ کی جائے گی اور حد رفتار کنٹرول کرنے کے لیے سڑکوں پر سپیڈ گنز بھی نصب کی گئی ہیں مزید بتا رہی ہیں وسیم ریاض ٹرافک پولیس نے ڈرگ ٹیسٹنگ کا آغاز اور حد رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے سپیڈ گنز نصب کر دی پہلے مرلے میں مال روڈ، جیل روڈ، کنال روڈ پر اپریشن شروع کیا گیا ہے جہاں تیز رفتار گاری کے ڈرائیور کو ڈیجیٹل الکوہول ٹیسٹر سے چیک کیا جائے گا نشے میں ڈرائیونگ کرنے والے کے خلاف موٹر ویکل آرڈینس کے تحت قانونی کاروائی ہوگی اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے نشہ کر کے ڈرائیونگ کی ہے اور وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ اپنے سینسز کو یا گاڑی کو کنٹرول کر سکتا تو اس کی کم از کم سزا جو ہے وہ چھ مہینے ہے اور اگر وہ دوسری دفعہ یہ اوفنس کرتے پایا گیا تو پھر اس کی سزا دو سال تک ہو سکتی ہے تیز رفتاری کے خلاف ٹریفک پولیس کے اس اقدام کو حاصل سے بچاؤ کے لیے مؤثر اقدام گردانا جا رہا ہے گاڑیاں جو ہماری روکی ہیں اقدام تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ انہوں نے ہمیں جی روکا ہے کیونکہ میں سپیڈ میں مری زیادہ تھی تو یہ اچھی بات ہے ایکسٹریڈنس کم ہوں گے ینگ جنیشن ہے ان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے اگر یہ ٹریفک پولیس والے جو ہے اگر چلان ایشو کرتے ہیں تو یہ ہمارے بھلے کے لیے کرتے ہیں ان میں ان کا کوئی ذاتی مفاہر نہیں ہوتا اکام کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل الکوہل ٹیسٹر جل تمام سٹیکٹرز میں تائنات وارڈنس کو دے کر ٹیسٹنگ ہر شہرہ پر کی جائے گی کیمرمن ادلان اکبال کے ساتھ وسیم ریاض ڈون نیوز لاہور